رسول اللہ وَسَلْمُ عَلَيْهِ يَحَدِينِ اللَّهِ اگر کوئی امنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہی جس کو خدا چاہتا ہے اسے چاہی جس کو خدا چاہتا ہے دل پہ بے جو سلام ملک پہ بے جو خدا کی قسمت یہ خدا جا جاتا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وَسَلْمُ عَلَيْهِ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سَلْمُ عَلَيْهِ سَلْمُ عَلَيْهِ سَلْمُ عَلَيْهِ سَلْمُ عَلَيْهِ مُلaiْ وَسَلْمِ عَلَیْهِ اللہ علیہ وسلم مکاہ عرسی علیکہ و لکی عبائل شئولیکہ مکاہ عرسی علیکہ و لکی عبائل شئولیکہ و لکی عطاق و لکی عبائل شئولیکہ سراع مواما صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ و سلسلہ صلی اللہ علیہ کی رضا شاہدہ دے ہیں تو آلو کی رضا شاہدہ دے ہیں تو آلو ہاں اچھا شاہدہ دے ہیں رضا شاہدہ دے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا بَلَا صَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَا اے میرے محبوب انقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے اور حضور فرماتے ہیں وَعِذَنْ لَا أَرْضَا وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِ فِي الْنَّارِ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں باقی ہوگا تو کیوں نہ کہیں خدا کی سچا جاگتے تو آلو خدا کی سچا جاگتے تو آلو اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ اللہ تم سے محبت کرے فَاتَّبِعُونِي ارشاد فرمایا میری پیروی کرو اس لئے کہا امام الاسنت نے خدا کی رضا سچا جاگتے تو آلو خدا کی رضا سچا جاگتے تو آلو اللہ تم چاہتے تو آلو خدا کی رضا سچا جاگتے تو آلو خدا کی سچا جاگتا جاگتے تو آلو خدا کی سچا جاگتا جاگتے تو آلو علیہ وسلم اور دمی نظر جاری مومی تیری زباہ دمی نظر جاری مومی تیری زباہ دمی نظر جاری فضا Bali زباہ وزنان لازمازل ہے صلى اللہ علیہ وسلم سلم لازمازل لازمازل اجابت میں جھکر کر گلے سے رہایا بڑی ناز سے جب بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کیا پیاری بات کہی ہے اعلیٰ حضرت نے دعائے محمد کیسی دعا حضور دعا فرمائیں دوبا ہوا سورج واپس لوٹائے دعائے محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں بادلوں کا نام و نشان نہ ہو حضور دعا فرمائیں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے پیارے آقا کی بارگاہ میں بارش کے لیے ارض کی گئی حضور نے دعا فرمائی راوی فرماتے ہیں حضور کی دعا بھی مکمل نہیں ہوئی تھی آسمان مطلعہ بلکل صاف تھا پھر حضور دعا مانگ رہے مطلعہ بلکل صاف ہے دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ایسی گھنگھور گھٹا چھائی اور برسنا شروع ہوئی کہ پانی حضور کی داری مبارک کو چوم چوم کر زمین پر گر رہا تھا دعا محمد سبحان اللہ بلکل چوم کر زمین پر گر رہا تھا بلکل چوم کر زمین پر کا تک دعا محمد سبحان اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ رضا پھل سے اپنی وجی وجی قریدیں کسریں گے پھل سے رات بال سے باریک تلوار کی دھار سے تیز پندرہ سال کی مسافت جہنم کی پشت پر رکھا ہوا اور اندھیرہ راستہ ہوگا وہ اندھیرہ ہوگا اور پھر وہاں سے گزرنا ہوگا لوگ کٹ کٹ کر دوزخ میں گر رہے ہوں گے آکڑے لگے ہوں گے وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں پھینک رہے ہوں گے پھل سرات اللہ اکبر امیر سنت کا بڑا زبردست ایک رسالہ ہے آپ کا بیان بھی ہے پھل سرات کی دہشت سننے سے اور پڑھنے سے بیان سننے سے اور رسالہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پھل سرات کی دہشت سے بچائے لیکن آلہ حضرت امام اہل سنت کو کیسی دھارس ہے اور ایک امتی کو کیسی دھارس ہونی چاہیے اپنے نبی کریم اپنے نبی کریم علیہ السلام کی دعا پر یہ فرماتے ہیں رضا پھل سے اب وجد کرتے وجد کرتے جھومتے اللہ اکبر گزر جائے کیوں اس لیے کہ حضور رب سلم رب سلم کی صدا لگا رہے ہیں یا اللہ میرے غلاموں کو سلامتی سے گزار دے میرے غلاموں کو سلامتی سے گزار دے کیا پیاری بات کہی رضا پھل سے اب وجد کرتے کو سنینگے رضا پھل سے اب وجد کرتے کو سنینگے ہے رب سلم کے ہے رب سلم نے صدا موسیقا موسیقا موسیقا